اسلام علیکم میں ہوں یاسر سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں کی اچار نیوز چینل یہ وی لوگ میرا ٹی ایل پی تحریک لبیق پاکستان کے حوالے سے اور موجودہ پاکستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے ہے کچھ ذکر کروں گا میں تحریک لبیق پاکستان کے اوپر دوزار سترہ کے اندر ہونے والے مظالم اور جو کہ عمران خان ڈائریکٹلی عمران خان کی جانب سے کیے گئے اور کچھ موجودہ صورتحال کے بارے میں بات کی جائے گی تو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ دوزار سترہ کے اندر جائی علماء کرام بھی تھے عام شہری بھی تھے دین سلام سے تحریک لبیق پاکستان سے محبت رکھنے والے لوگ نکلے تھے تو ان کے اوپر عمران خان کے بقاعدہ عمران خان کے حکم پر جو مظالم ڈہائے گئے وہ ویڈیوز کے اندر میں بھی چلاتا ہوں آپ دیکھ سکتے دیکھ لیں گے دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر اس بندے کے کہنے پر مظالم ان کے اوپر ڈہائے گئے ابھی جو اس کی اپنی صورتحال ہے ابھی تھوڑے سے شل ہی کیا چلے کہ ان کی دوڑے لگ گئی ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو سائٹ پہ چل رہی ہے کہ ان کی اپنے دوڑیں لگ گئی ہیں کچھ جگہ پہ دیکھنے میں آیا کہ جہاں پولیس آلکار کی تداد تھوڑی کم تھی ان کی تداد زیادہ تھی انہوں نے پولیس کے اوپر بھی حملہ کیا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب ایک وقت وہ تھا کہ جب مظالم کی ایک حد سے زیادہ ہو گئے تھے تو تحریک لبے ایک پاکستان کے جو کارکون تھے انہوں نے پولیس کے اہلکاروں کو پکڑا تھا ان پر ظلم نہیں تھا کیا صرف پکڑا تھا پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا بلکہ کئیوں کو پانی بھی پلایا جڑپ کے اندر جن کو چھوٹ لگی بلکہ ان کی خود تحریک لبے ایک پاکستان کے لوگوں نے ان کی مرہم پٹی بھی کی اور تب کی رپورٹ کے مطابق تب جو صورتحال تھی اسے درنے کے اندر اسے مارچ کے اندر تو باہر کے لوگوں نے خود پولیس کے اوپر بھی ظلم کیے تھے اور ان کا ساتھ دیا تھا تحریک لبے ایک پاکستان کے کارکونوں نے اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکون کس طرح پولیس کے اوپر دعویٰ بول رہے ہیں اب امن و امان کی صورتحال کو قائم کرنے کے لئے حکومت نے پولیس کے ذریعے جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں تو اب دیکھیں برداشت کرنے کی حدیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے بابا جی کہا کرتے تھے بابا جی کا بیان میں ساتھ ساتھ ہیڈ کرتا جاؤں گا کہ جب وقت تھا بابا جی کو گرفتار کرنے کا تو بابا جی نے کیا فرمایا آپ خود ہی سن لیں خبر چلی جی مولی خادم انہوں کے رفتار کرنے دے آرڈر جاری ہو گا میں موڑے انہوں کیا راتی مسجد بند نہیں کرنے یہ نہ ہو انہوں تکلیف ہو جائے بچارے میں انہوں بلکہ تھلے لائے چلو مسید دے سین اچھ میں خود کھاں گا میں تو انتظار کر رہے سے میں انہوں کہ یہ نہیں کہا زیر زمین چلے جاؤ رو پوش ہو جاؤ بڑی ضرورت ہے تو آڈی میں آکھا میری کوئی ضرورت نہیں کہنا اگر ضرورت ہے تو صرف ایک ہی بات آئے نہیں جانا اس کالے سے ہر ہی ضرورت ہے اور کی ضرورت ہے جی تو بابا جی نے دیکھیں کہ بابا جی خود چل تو نہیں تھے سکتے لیکن اپنے لوگوں سے کہا کہ مجھے اتار کر نیچے لے جائیں تاکہ ان کو پکڑنے بھی مجھے پکڑنے بھی مشکل نہ آئے پریشانی نہ ہو یہ بابا جی کے بیانات تھے اور جب حافظ سعید حسین عزوی صاحب کو یہ گرفتار کرنے کے لئے ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا خالی بیان ہی چلا تھا تو گرفتار کرنے یہ بیچ روڑ پر ہی پہنچ گئے تھے تو ہمارے قائد محترم اترے انہوں نے خود گرفتاری دی اور ان کا حکومت کا ساتھ دیا یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ یہ حکومت ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے اور کیا کر سکتی ہے ہمارے کارکنوں کے ساتھ کیا کر سکتی ہے ابھی تو بیان ہی چلے تھے کہ انہوں نے یتیم خانہ چونگ کے اندر مشید رحمت اللہ علیہ عالمین پہ بیٹھے ہوئے درنہ پورا مندرنے کے اوپر انہوں نے شیلنگ کر دی کافی لوگ وہاں پہ شہید ہوئے اور دیکھ لیں آپ کہ ابھی شیلنگ چند شیل ہی گرائے گئے ہیں کہ سپرین کورٹ کے اندر درخواست بھی دائر کروا دی گئی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ یہ شیل بند کروائے جائیں ہم پورا مند لوگ ہیں شیل بند کروائے جائیں جبکہ ان کے کارکنوں سے اسلحہ پکڑا گیا برامت کیا گیا ہے یہ پورا مند لوگ ہیں جی آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے پورا مند لوگ ہیں ان کا مارچ جاری ہے اور یہ کیسا مارچ ہے یہ سب جانتے ہیں ٹھیک ہے جی تو بابا جی کے بیانات ساتھ ساتھ ہیں میری باتوں کے ساتھ ساتھ جیسی ترجمہ نہیں وہ کر سکتے ہیں وہ ہم مسکین لوگ کیسے کر سکتے ہیں جی اس لئے میں ان کو ایڈ کرتا جا رہا ہوں اس کے علاوہ ٹی ایل پی کے اوپر جو ظلم کیا گیا وہ میں نے آپ کو دکھا رہا ہوں ساتھ ساتھ ویڈیوز کے اندر اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو پلس پر دعویٰ میں نے یہ بھی آپ سے بات کی وہ بھی دکھایا آپ کو پھر مفتی منیبو رحمان صاحب کا بھی بیان اس حوالے سے آیا ہے وہ سائٹ پر چل رہا ہے میں آپ کو واضح کر کے دکھا دیتا ہوں آپ خود بھی پڑھ لیں ٹھیک ہے جی تو ان کا بھی بیان ہے ان کے متعلق اور ٹی ایل پی والوں کے لیے پیغام ہے جی مران خان اس وقت کہہ رہا ہے کہ اس نے کسی اپنی دور حکومت میں کسی بھی سیاسی جماعت کے ظلم نہیں کیا کسی کا راستہ نہیں روکا تو آپ دیکھ لیں اس جھوٹے بندے کا کہ کیا حال ہے آپ اس پیغام کو بھی آگے اس ویڈیو کو آگے پھیلائیں تاکہ لوگوں تک پہنچے لوگ اس چیز سے واضح ہو سکیں کہ یہ کس قدر جھوٹا بندہ ہے اور کس طرح یہ آگے چلتا جا رہا ہے ٹھیک ہے جی پھر اس کا ایک پرانا بیان ہے وہ بھی میں ایڈ کرتا ہوں اس کے حوالے سے بابا جی کا بھی بیانات ہیں آپ لوگوں کے بھی خیالات ہیں اپنا فیڈ بیک لازمی دیں آپ کومنٹس لازمی کریں اس طرح مجھے مزید پتا چلے گا کہ کس موضوعات کو ڈسکس کرنا ہے کس موضوعات کے اوپر میں نے ویڈیوز بنانی ہے اس بندے کا یہ بیان کہ یہ اس نے کسی کا راستہ نہیں ترکا اوہ پاگل انسان اتنے ہی بے وکوف ہیں یہ پاکستان کی عوام کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جاؤ گے تو یہ لوگ سمجھیں گے نہیں ٹھیک ہے ہر بندہ جانتا ہے تمہارے اس جھوٹ کو کہ تم نے کیا 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 لوگوں کے ساتھ اور تمہارے پلان کیا ہے تمہارا اور تم آگے کرنا کیا چاہتے ہو یہ ہر بندہ اس بات سے واقف ہے اور دیکھنا اللہ کی لاتھی بے آواز ہے وہ تمہیں بج بھی چکی ہے اور انشاءاللہ مزید بجے گی تم زلیل و خوار ہو جاؤ گے یہ کیوں کیوں کہ تم نے علماء کرام کے اوپر ظلم کیا تھا یہ میرے الفاظ نہیں ہے یہ علماء کرام کے اوپر تم نے ظلم کیا تھا تو تمہارے اوپر اس کا وبال آ کے رہے گا آ بھی چکا ہے تو آ کے بھی مزید رہے گا انشاءاللہ اور اس کا ایک پچھلا تھوڑا ماضی میں چلے جائیں تو اس کا بیان تھا جب تحریک لب پاکستان کا دیرنا جاری ہوا تھا تو اس نے کہا تھا جی اور اس کے ماننے والوں نے میڈیا نے بھی پورا شور مچایا کہ جی ملک کا نقصان ہے معشد کا نقصان ہے لوگوں کی دیاریاں برباد ہو رہی ہیں کہاں لکھا ہے جی اسلام کے اندر کے لوگوں کو پریشانیاں دی جائیں راستے باند کیے جائیں جی یہ دیندار لوگ نکلے ہیں کہاں ہے جی یہ ہے جی وہ ہے جی جسے آپ لوگ ختم نبوت کا مجاہد کہتے ہیں آج وہ بندہ خود نکلا ہوا ہے آج تو کسی کی دیاریاں نہیں ٹوٹ رہی ہیں آج تو رستے نہیں باند ہو رہے ایمبولینسیں نہیں رک رہی ہیں کوئی مریض نہیں مر رہا کچھ نہیں ہو رہا کوئی راستے نہیں باند آج تو کچھ نہیں ہو رہا آج ازادی کی جنگ لڑی جا رہی ہے اسلام کا ٹھیکہ اور پہرے داری اور اسلام کے اوپر اٹھنے والی انگلیوں کا رخ صرف علماء اکرام نے ہی ٹھیکہ اٹھا رکھا یا ان کی طرف ہی اٹھی جائیں گی کلمہ آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہوا میرا سوال آپ پر بھی ہے آپ مسلمان ہیں کہاں اسلام میں لکھا ہے کہ لوگوں کے راستے بند کیے جائیں لوگوں کو پریشانیاں دی جائیں ایمولینٹ سے بند کی جائیں لوگوں کی دکاندار روزگار جو دیاری دار مزدور ہے اس کا راستہ روکا جائے اسے تنگ کیا جائے آپ مسلمان نہیں ہیں آپ کے اوپر یہ قانون آپ کے اوپر یہ حصول لاغو نہیں ہوتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو بڑی سناتے تھے کہ اگر پتھر راستے سے اٹھایا تو صدقہ جاریہ ہے آج جو پتھر آپ لوگ رکابٹیں خود بنا رہے ہیں کیا آپ اس نبی کے ماننے والے نہیں ہیں آپ راستے نہیں روک رہے آپ لوگوں کا نقصان نہیں کر رہے کیا جواب ہے اس کارڈ پی ٹی آئی والوں کے پاس کون سا ازادی مارچ آپ لینے نکلے ہوئے ہیں مسلمان عورتیں جو اس مارچ کے اندر نکلی ہوئی ہیں کیا ان کے اوپر اسلام لاغو نہیں ہوتا کلمانوں نے نہیں پڑھا ہوا کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والی نہیں ہیں کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا کردار ان کے لیے نہیں ہے یا پھر صرف اور صرف علماء اکرام اور ان کی گھر والیوں کے لیے کس جگہ پہ آپ لوگ کھڑے ہیں آپ مسلمان ہیں نام کے مسلمان ہیں داڑی والے کو صرف مسلمان قرار دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر حدیثیں اسلام ہر چیز لگائی جاتی ہے آپ کے اوپر ان چیزوں کو لاغو نہیں کیا جائے گا صبح ہی ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ اے اور وائی نیوز کے انکر ہیں جی عبداللہ سلطان وہ کہہ رہے تھے جی کنٹینر لگا دیئے گئے لوگوں کی دیاری دار لوگوں کی مزدوریاں یہ وہ اور بھائی جب تحریک لبے پاکستان نکلی تھی تو آپ لوگوں کے ہی بیانات تھے کہ جی یہ دیندار لوگ نکلے ہیں نکلے ہیں جی کہاں لکھا ہے جی یہ رستے یہ وہ یہ نہ نکلتے تو نہ رستے بند ہوتے آج آپ کی زبانیں دوگلی پلیس ہی کیوں بیان کر رہی ہیں پی ٹی آئی بھی آج نہ نکلتی تو نہ یہ حالات پیدا ہوتے اب آپ کی انگلیاں حکومت کی جانب ہیں تب آپ کی انگلیاں حکومت کی جانب کیوں نہیں تھی کس ایجنڈے کے اوپر میڈیا کام کر رہی ہے تحریک لبے پاکستان کی میڈیا کوریج کا بائیکارٹ ہے آپ کی طرف سے کس ایجنڈے پر ہیں آپ لوگ جی جواب دیا جائے کسی کی جانب سے بھی لہٰذا ان چیزوں کی طرف دیان دیا جائے اسلام کے خلاف چلنے والا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں اور یوں ہی در بدر خار آج پھر رہے ہیں یہ لوگ سڑکوں کے اوپر زلیل ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ زلیل ہوں گے اور جو دین سے دور ہے میڈیا ہے جو مسلمان اس کا ساتھ دیتے ہوئے دین سے دور ہیں یوں ہی در بدر خار پھرتے رہیں گے اپنا قبلہ درست کریں اپنا قبلہ درست کریں آج تو کوئی ایمبولینس نہیں آئے گی نا آج تو قوم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا نا آج سارا کچھ یہ نقصان تو صرف اس وقت ہوتا ہے جب کوئی حضور کی عزت کے لیے نکلتا ہے اس وقت وہ دہشت گرد بھی بن جاتا ہے اس کے لیے وہ جناب اس وقت ملک کے معیشت کا بھی نقصان ہو جاتا ہے کیوں جی ایمبولینسیں بھی بند ہو جاتی ہیں لوگ گھروں میں قید ہو جاتے ہیں فلاں ہو جاتا ہے جو کام تم حضور کے لیے نہ کر سکے یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرتا ہے ٹھیک ہے تو میرا آج کا پیغام یہی تھا پاکستانی عوام کے لیے لوگوں کے لیے کہ خدارہ اپنا قبلہ درست کریں اور میری باتوں جو میں نے باتیں کی ہیں ان کے اوپر آپ کے فیڈبیک لازمی دیجئے جو بھی معاملات ہیں ان کو گھر سے دیکھیں سمجھیں آپ مسلمان ہیں مسلمان ہونے کے ناتے آپ دین کا ساتھ دیتے ہوئے ایک روح اختیار کریں نہ کہ کسی بھی بیرونی ایجنڈے کے پیچھے چلنا شروع کر دیں مجھے اس وی لاغ سے اجازت دیجئے نیکسٹ وی لاغ میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ